پشاور حملے میں شہید ٹیکنیشن شان شوکت کی نماز جنازہ فیصل آباد میں ادا سوڑا پاؤنر پانے والے شہید کیپٹن اسپند یار کا جسد خاکی اٹک پہنچنے پر شاندار استقبال والد کا جوان بیٹے کی شہادت پر فخر کا اظہار ائر پورٹس کیمپ پر حملہ کرنے والے افغانستان سے آئے منصوب آوندی اور دہشت گردوں کو کنٹرول بھی وہی سے کیا گیا ترجمان فوج پاکستان میں جو جنرل آسم باجوہ کہتے ہیں گفتگو کا ریکارڈ حاصل کر دیا وزیر اعظم اور آرمی چیف کی سی ایم ایچ پشاور میں زخمیوں سے ملاقات جنرل راہیل شریف اور فضائیہ کے سرپراہ کا حملے کا نشانہ بنائے گئے کیمپ کا بھی دورہ امریکہ کی بٹویر حملے کی مضمت محکم خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں انتہا پسندی سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو پہنچا چار سطح کی تحصیل شب قدر کے تھانے پر دہشت گردوں کا بھاری ہتھیاروں سے حملہ پولیس کی جوابی کاروائی اور دہشت گرد پرار نہور ٹھوکر نیاز بیگ اور اشرا میں پولیس اور حساس اتاروں کا سرچ آپریشن پچاس مشتبہ پراد زیر حراسط اور اہل کراچی گرمی سے ہوشیار پنجاب والے ہو جائیں بارشوں کے لیے تیار 20 سے 24 سپتمبر تک بادل برسنے کی پیش گوئی